تو بھائی ممبئی ائرپورٹ پر بنگلہ دیش کے ایک جہاز کو اتارنے کی اجازت نہیں ملی آگ لگی ہے پروسی دیش پاکستان کو کہ بنگلہ دیش کے جہاز کو آخر ممبئی کے ائرپورٹ پر کیوں اتارنے نہیں دیا بنگلہ دیش سے ایک جہاز جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جب جہاز اڑتا ہے تو جہاز کے اندر جو ہے وہ ایک شاکیب الحسن بیمار پڑ جاتا ہے اور شاکیب الحسن کی بیماری کی وجہ سے جہاز کو جو ہے لینڈنگ کرنا پڑتا ہے تو پاس میں جب وہ دیکھتے ہیں تو ممبئی ائرپورٹ پاس میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے ائر ٹرپک سے ائر کنٹرول ٹرپک سے جو ہے رابطہ کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو جہاز اتارنا ہے ممبئی ائرپورٹ پر لیکن ممبئی ائرپورٹ والے بنگلہ دیش کے جہاز کو الاؤ نہیں کرتے اتارنے کے لیے اس کے بعد جہاز جو ہے دوبارہ گھوم جاتا ہے اتار جاتا ہے کراچی کے ائرپورٹ پر اب کراچی کے ائرپورٹ پر اترنے کے بعد جو ہے پاکستان کو مل جاتی ہے نیوز کہ دیکھیں جب جہاز اڑتا ہے ڈھاکہ سے اور وہ جاتا ہے سعودی عربیہ لیکن رستے میں ان کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑتی ہے جس پہ ممبئی ائرپورٹ منع کر دیتا ہے دیکھیں ہر دیش کے ہر ائرپورٹ کے ہر جگہ کے اپنے قانون ہوتے ہیں جب اسی جہاز کو پاکستان میں اتارا جاتا ہے تو پاکستان والے میڈیا بلا کر اس پہ ایک ریپورٹ بناتے ہیں آپ سنیئے اس ویڈیو کو جرہ گوھر سے کہ بھارت کے دیشتگردی یعنی کہ بھارت کا دیشتگرد دماغ یعنی کہ جہاز کو لینڈ کرنے نہیں دیا بھارت دیشتگرد ہو گیا اجمل کساب جو ہے وہ ممبئی میں آکے اس نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گاٹ اتارا وہ دیشتگردی نہیں تھی پلواما میں اٹیک ہوتا ہے وہ دیشتگردی نہیں تھی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان کو برا بلا بولتا ہے ٹرول کرتا ہے کرکٹ میں گالیاں دیتا ہے ہستا ہے سامنے ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے ہندوستان کو برا بلا بولتا ہے وہ دیشتگردی نہیں ہے لیکن اگر ہندوستان نے ایک بنگلہ دیشی کو ممبئی ائرپورٹ پہ اترنے کی اجازت نہیں دی یہ دیشتگردی ہو گئی ہاں ممبئی یا ہندوستان تب دیشتگرد نہیں ہوتا جب یہ پاکستان کے ملوں کو جو ہے وہ ممبئی ائرپورٹ پہ اتارو بھائی بنگلہ دیش کے ملوں کو اتارو پاکستان کے ملوں کو اتارو آ جاؤ بھائی اب ایک اور اجمل کساب جو ہے اس روپ میں گس جاؤ اور کر دو حملہ بھائی اور مار دو جتنوں کو مار سکتے ایک بار پھر تاج ہوتل کو دوراؤ ایک بار پھر جو ہے مارو لوگوں کو پھر جو ہے تم بولو گے نہیں بھائی یہ ہمائی طرف سے نہیں تھا لیکن اپنے ہی سیپٹی کے لیے جب ہندوستان منع کر دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے دیشتگردی لیکن یہ لوگ جو کرتے وہ دیشتگردی چلو دیشتگردی کی بات سائٹ پہ رکھتے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتا ہے ہندوستان کو بری طریقے سے ٹرول اور گالیاں دیتے ہیں تو بھائی کیوں اتارے جہاز جب آپ خود ہندوستان کے خلاف بولتے ہو آپ کا دیش آپ کے لوگ ہندوستان کو ٹرول کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا گھوبر کھانے والے بولتے ہیں پساب پینے والا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں ہندو بولتے ہیں کافر بولتے ہیں تو پھر کافر کی جرورت کیا ان کے ائرپورٹ پہ اترنے کی مر جاؤ مٹ جاؤ شہید ہو جاؤ مردار ہو جاؤ مت اترو ائرپورٹ پہ اور اگر اترنے تو جا کے کراچی کے ائرپورٹ پہ اترو دو کالے ٹٹے اپس میں بیٹھ کے بھائی بھائی کیا ہوگی اب وہ ٹریجمنٹ کر لے گا آپ کی آپ ہندوستان کے ائرپورٹ پہ اترنے کی جرورت کیا ہے میرے بھائی جب آپ خود ہندوستان سے نفرت کرتے ہو گئے کتنے ائرپورٹ ہندوستان کا ایوز کرو گے ہسپٹل ہندوستان کا ایوز کرو گے ڈاکٹر ہندوستان کا ایوز کرو گے یہ معاملہ نہیں چلے گا انسان کے بچے بنو گے انسانیت کے ساتھ پیش آو گے ایک دیش کو دیش کا جو ہے نجر سے دیکھو گے تو تم لوگوں کو انسانوں کی نجر سے دیکھا جائے گا آپ دیکھیں پورا پنگلہ دیش کرکٹ جب ورلڈ کپ چلتا ہے تو وہ ہندوستان کاپر گوبر اور متر اور موڈی اور پتہ نہیں بی جی بی اور ساتھ میں وہ انڈ بخت ہے یا انڈا بخت ہے میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے انڈا بخت جو ہے وہ بھی نعرے لگاتے لیکن اس ٹائم پر دھونوں دیش مل کے رو رہے ہیں بھائی ہمارا ایروپلین جو ہے ممبئی پہ علاو کیوں نہیں کیا گیا اتھارنے کے لیے جاؤ بھائی اپنا کام کرو جادہ جو ہے دماغ قراب مت کرو بہت اچھا کیا ہندوستان نے ممبئی والوں نے ممبئی جو ہے ائرپورٹ کنٹرول جو ہے مینجر ہے جو بھی آفیسر ہے میں سلوٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کالے ٹھٹے کو تو اترنے نہیں دیا ممبئی ائرپورٹ پہ بہت جبردست کے ویلڈ ان گود جو بھائی افغانستان کی طرف سے فل سپورٹ بھائی دوستو کبڑ سیکشن میں جرور بتانا کہ کیا یہ صحیح کیا ہے ممبئی ائرپورٹ والوں نے یا پھر گلت کیا ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا